سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار ابازی نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھیوں کی جانب سے مسلسل احتجاجی سردرمیوں اور دھمکیوں سے صرف نظر آ رہا ہے کہ نہ تو نومئی کے سانحے سے عمران خان اور نہ ہی ان کی جماعت کے کارکنان نے کوئی سبق سیکھا ہے چنانچہ عمران اور ان کے پیروکاروں کی مشکلات اور تکلیفوں میں بھی کوئی کمی واقع ہونے کا امکان نظر نہیں آتا چنانچہ ایک اور بڑا سانحہ رونمہ بھی ہو سکتا ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں انصار ابازی کہتے ہیں کہ اگر کوئی قصر باقی رہ گئی تھی تو عمران خان کے چہیتے وزیر عالی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے وہ بھی پوری کر دی ہے موصوف نے ایک گولی کے مقابلے میں دس گولیاں مارنے کی دھمکی پر مبنی کی انتہائی اشتاہ لنگیز ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو ریاست کے خلاف پور تشدد کاروائیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے گنڈاپور کو اس بدماشی پر شاباشی مل رہی ہے اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بڑے ٹکراؤ کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے جو گولی مارے گا وہ گولی کھائے گا جیسے ویڈیو پیغام جاری کرنا کونسی سیاست ہے انسار اباسی کہتے ہیں کہ تکلیفیں اور مشکلات پہلے بھی سیاسی جماعتیں سہتی رہی ہیں لیکن ان میں سے کسی نے بھی نہ تو نومائی جیسا کوئی واقعہ کیا اور نہ ہی ایک گولی کے بدلے دس گولیاں مارنے کی دھمکیاں تھیں پہلے ہی طریقہ انصاف کے لوگ سیاسی مخالفت میں دوسروں سے نفرت اور عمران خان کی محبت میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ ملک اب بہت پیچھے رہ گیا ہے اور یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی سیاست کو فائدہ پہنچے کوئی اپنے ملک کو مشکلات میں دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتا ہے عمران خان اور ان کے ساتھی نفرت میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کوئی اچھی خبر آئے تو وہ نا خوش ہوتے ہیں اور بری خبر پر خوش ہو رہے ہیں اور یہ سب صرف اور صرف اس لیے کہ اس میں ان کا اپنا سیاستی فائدہ ہو سکتا ہے معاشی طور پر ملک کے لیے کوئی اچھی خبر آئے تو اس پر ان لوگوں کے موں بن جاتے ہیں اور اگر کوئی بری خبر سامنے آ جائے تو اسے خوب اچھالا جاتا ہے اور یہ صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کے مخالف ناکام ہو اور ان کی سیاست کامیاب ہو اس کے علاوہ یوتیوں کی جانب سے جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں چاہے اس کا کتنا ہی نقصان اپنے ملک اور اپنی معیشت کو کیوں نہ ہو پی ٹی آئی والوں کی ساری توجہ صرف ایک نقطے پر ہے کہ کسی طرح اپنے لیڈر اور ان کی سیاست کو کامیابی ملے انسار اباسی کہتے ہیں کہ کسی پاکستانی کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اپنی سیاسی کامیابی کے لیے کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اپنے ہی ملک کو دیوالیہ کرنے کی منصوبہ بندی میں شامل ہو جائے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ایجنڈے کے تکمیل کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا جائے کہ پاکستان کو کس طرح سری لنکا بنایا جائے اور پھر جب ایسے ملک دشمن منصوبے پکڑے جائیں اور ان کے ثبوت بھی سامنے آ جائیں تو اس پر شرمندگی کے بجائے بے ہیائی کے ساتھ ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جائے انسار اباسی سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی سیاست ہے کہ جو نفرت کو اتنا بڑھا دے کہ ملک پیچھے رہ جائے اور اپنے ذاتی ایجنڈے کو فوقیت دی جائے ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو نقصان پاکستانی عوام کا ہے چاہے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو لہٰذا سوال یہ ہے کہ یہ کونسی سیاست ہے اگر پاکستان دیوالیہ ہوگا اور خانہ جنگی ہوگی تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوں گے جس کا فائدہ کسی ایک رانوما یا سیاسی جماعت کو ہوگا اپنے صوبے کے لوگوں کو ایک کے مقابلے میں دس گولیاں ماننے کے لیے تیار کر رہا ہے حیرانی اس بات پر ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر جل سے ہدایت جاری کرنے والے عمران خان گنڈاپور کی طرف سے خیبر پکتونخواہ کے عوام کو تشدد کے لیے اکسانے کی مذہبت کی اور نہ ہی ان سے فاصلہ اختیار کیا طریقہ انصاف کا علمیہ یہ ہے کہ عمران خان وزیر علیہ گنڈاپور جیسے مولاجر ٹائپ کرداروں کو پسند کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں انہوں نے اپنی جماعت میں ہمیشہ سے ہی ایسے لوگوں کو آگے کیا ہے جو ان سے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ بتتمیزی کرے ایسے شخص کو شاباش ملتی ہے اور جو شرافت اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر سیاست کرے اسے ڈانٹا جاتا ہے اور بزدل قرار دیا جاتا ہے چاہے وہ شخص تحریک انصاف کا چیئرمن بیرسٹر گوھر علی خان ہی کیوں نہ ہو سب سے بڑا علمیہ تو یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے ووٹرز اور سپوٹر کو بھی ایسے ہی نفرت اور منفی سوچ کا مالک بنا دیا ہے اور ان کے لیے بھی گنڈاپور ایک ہیرو ہے یعنی ہر شاک پر اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا